موسیقی ہائے بچوں کیسے ہو تو ہم پڑھ رہے ہیں تھرڈ کی انگلیش کا یونٹ نمبر ٹو پرنا بائی تو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہانی کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے تھے اودے سنگھ کے بارے میں ٹھیک ہے اور اس کا جو انکل تھا بنبیر سنگھ وہ اس کو مانا چاہتا تھا تو ہم کہانی کو سیدھے کنٹینیو کریں گے آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھئے where is اودے سنگھ کہ اودے سنگھ کہاں ہے کس نے پوچھا یہ یہ بنبیر سنگھ نے پانہ بائی سے پوچھا مطلب زور کی آواز گسے والی آواز میں پوچھا کہ اودے سنگھ کہاں ہے without saying a word مطلب کوئی الفاظ کہے بغیر پانہ بائی پوائنٹی ٹوارس دا بیڈ پانہ بائی نے اشارہ کیا بیڈ کی طرف where her own son was sleeping جہاں اس کا اپنا بیٹا جو تھا سو رہا تھا بنبیر سنگھ thought him to be اودے سنگھ بنبیر سنگھ نے سوچا کی یہ جو سویا ہے یہ اودے سنگھ ہی سویا ہے حالانکہ وہ پانہ بائی کا اپنا بیٹا تھا ٹھیک ہے he raised his sword and passed it into the chest of the sleeping child اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کو سوتے ہوئے بچے کی چھاتی کے مطلب آر پار کر دیا ٹھیک ہے then he left the room waving his blood soaked sword پھر اس نے مطلب کیا کیا اس نے وہ کمرہ چھوڑ دیا اور وہاں کھون جو تھا وہ بہ رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کی مطلب تلوار جو اس کے ساتھ بھی کھون لگا ہوا تھا ٹھیک ہے سکھا ہوا کھون لگا ہوا تھا پانہ بائی saw her own child killed in front of her eyes پانہ بائی نے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مطلب قتل ہوتے ہوئے دیکھا مرتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے سون ہی ریجڈ دا پلیس اور جلدی وہ اس چگہ پہنچی ویر دا میڈ واز ویٹنگ فار ہر اور جہاں اس کی جو وہ نوکرانی تھی اس کا انتظار کر رہی تھی with the sleeping prince in her arms اور جس کی بازوں میں گود میں کون سویا تھا شہزادہ سویا ہوا تھا ٹھیک ہے دس اب کیا ہوتا ہے پانہ بائی saved the life of اودے سنگھ مطلب پانہ بائی نے اودے سنگھ کی جان بچائی by sacrificing her own child اپنے بچے کی قربانی دی اور اودے سنگھ کو بچایا لیٹر آن بعد میں کیا ہوتا ہے when اودے سنگھ grew up جب اودے سنگھ بڑا ہو جاتا he collected a large army اور اس نے کیا کیا پانہ بائی نے مطلب اودے سنگھ جب بڑا ہو گیا تو کافی آرمی اکٹھی کی and freed the kingdom after killing بنبیر سنگھ اور اپنی وہ kingdom جو تھی اس کی ریاست تھی اس کو مطلب آزاد کرایا کس کو مار کے بنبیر سنگھ کو مار کے ریاست کو آزادی دی لائی تو ٹھیک ہے بچوں اس کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا homework بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ پڑھتے رہو تیاری کرتے رہو بیس ٹال وقت ٹیک کیر بائی